ہلو اسلام علیکم جی واسلام جی فرمائیے میں مفتی صاحب سے بات ہو سکتے ہیں ہو رہی ہے بات آپ ہی فرمائیے حضرت صاحب میں نے دو خواب بتانے تھے مفتی صاحب کو اکثر میری بیٹی خواب میں کچھا گوشت دیکھتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے میں اکثر پوچھتی رہتی ہوں پڑھنے کے لیے وہ بتاتے رہتے ہیں کوئی فرق پڑھتا ہے پھر ویسے ہی جب یہ گوشت دیکھتی ہے تب زیادہ بیمار ہو جاتی ہے تو ایک اس کے بیٹے نے دیکھا ہے کہ خواب کے میں سویا ہوا تھا میرے بسترے پہ نا میرے کپڑوں کپڑے پہن کے کوئی نا عجیب ہی چیز بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس کے مطلق پوچھنا تھا اور پڑھنے کے لیے پوچھنا تھا بہت اچھا بہت اچھا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں ماشاءاللہ دونوں خواب آپ کی جو اس بات کی علامت ہے جیسے آپ بتا رہے کہ کچھا گوش دیکھا اور پھر بیمار ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھے گوش دیکھیں بیماری باز رفعہ اشارہ ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب ایسا خواب دیکھیں تو فوراں جو کچھے گوش کا صدقہ دے دیں بہت کچھا گوش جو وہ اپنے بیکیارڈ وغیرہ کسی ویران جگہ پھینک دیں جو کیڑے مکوڑے پرندے کھا لیں تو اس نیت سے فوراں صدقہ دے دیا کریں یا کسی غریب کو دے دیں تو گوش دیکھ صدقہ دے دیں اور صورت کوثر سات مرتبہ روزانہ صورت کوثر اپنے اوپر دم کرتی رہیں تو وہ اس کے خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گی بہتنا اس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ کچھا گوش گوش گیا ہے کہ ایک طرح کی بیماری کا اشارہ ہوتا ہے اور دوسری جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ ایک آسیبی جناتی چیز ہے جو اقسان پہنچانا چاہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آسیبی نظر کا اثر ہے ایولا ہی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے اور اس کا افیکٹ ہو رہا ہے طبیعت کے اوپر اس کے لئے انیس دفعہ آیت الکرسی پڑھیں انیس دفعہ مغرب کے بعد آیت الکرسی پڑھیں پڑھ کے دم کریں پانی دم کر کے پانی پی لیں کندوں پہ اور چہرے پہ جھڑ کے تو یہ جو اکیس دن پابندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی جناتی چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ